کیا آزربائی جان میں ہم ٹورسٹ ویزا پہ جا کے وہاں پہ چل پھر کے چھوٹا موٹا بزنس کر سکتے ہیں چل پھر کے اشیاء بیچ سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آج کس ویڈیو میں تو اگر آپ نے چینل کو بھی تب سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایوری ویزا یوٹیوب چینل کو یہاں پہ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکنگ کو بھی پریس لازمی کریں تاکہ آپ کو آنے ہی آنے والی اپ ڈیٹ لحاظ بھی مل سکے کیونکہ انشاءاللہ ہم اس چینل پہ آپ کو آزربائی جان میں جوبز جتنی بھی آئیں گی وہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کی ریٹیل دیتے جائیں گے اور ساتھ میں آپ کو کمپنی کی ویب سائٹ اوفیشالی ویب سائٹ کا بھی لنک دیں گے تاکہ آپ ڈریکٹلی وہاں پہ اپلائی کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو جتنے دوسرے کنٹری سے لیٹڈ بھی جوبز اور انفرمیشن آپ کو ملتی رہے گی اور ساتھ میں آزربائی جان سے لیٹڈ بھی آپ کو انفرمیشن ہی آپ اس چینل پہ ملتی رہے گی تو چینل کو سبسکرائب کریں میرا نام ہے حسد علی چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ کافی دوستوں کو پتا ہے کہ ٹورسٹ ویزا کا مقصد صرف اور صرف ٹور ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ ورک کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں ٹورسٹ ویزا پہ جا کے تو یہ سراسر ایک کرائم ہے اور آپ کو اگر پولیس پکڑ لیتی ہے تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگوں کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ میں آپ کو ریکومنڈیڈ یہ بالکل نہیں کروں گا کہ آپ آزربائی جان میں ٹورس ویزا پہ جائیں اور جا کے یہ بزنس کریں لیکن لوگ کیسے کر رہے ہیں لوگ کچھ طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ مجھے جیسے انفرمیشن ملی وہاں سے آزربائی جان میں ایک دوست ہے وہاں سے انفرمیشن ان سے میں نے پوچھا کافی دوست نے مجھے میسیجز کیے تھے فیس بک پر کہ سر اس چیز سے لیٹڈ ویڈیو بنائیں کہ یار یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں تو میں نے اسی طرح رات کو میری ڈسکس ہو رہی تھی دوست ہے آزربائی جان میں الحمدللہ سیٹل ہے وہ تو اس سے کافی دیر تک میری اس چیز پر بحث ہوتی رہی تو اس نے مجھے کافی انفرمیشن پروائیڈ کی جو میں آپ سے پروائیڈ کرنے بار ہوں آپ تک تو انفرمیشن کچھ اس طرح تھی کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کچھ اس طرح بزنس کرتے ہیں وہاں پہ چل پھر کے کہ ٹورسٹ ویزا پہ جاتے ہیں وایا ایران بائی روڈ آپ ایران کے ذریعے جاتے ہیں ٹرین پہ بیٹھ کے آزربائی جان تو آزربائی جان کیسے جانا ہے دسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا کہ پاکستان سے آپ بائی روڈ ایران کے ذریعے آزربائی جان کیسے جا سکتے ہیں تو آزربائی جان جاتے ہیں بائی روڈ تو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں اپنی کچھ چیزیں جس میں آپ کی اینکی ہو جاتی ہیں آپ کی جو بھی آپ وہاں پہ سیل کرنا جاتے ہو رمحال ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جو بھی استعمال عام زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں تو چھوٹی موٹی چیزیں یہاں سے لے جاتے ہیں ویا ایران ٹھیک ہے بائی روڈ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کیسے کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے لوگ سیل کرتے ہیں چل پھل کے بیچ پہ مطلب جو سمندر کے کنارے بیچ ہوتی ہیں یہاں پہ باکو میں آپ دیکھیں نا تو یہاں پہ میپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ باکو جو سیٹی ہے نا آزربائی جان کا یہاں پہ بہت سی بیچ ہیں بیچ ہیں وہاں پہ بہت سی سائڈوں میں سمندر کے کنارے ہیں ان کو بیچ بولتے ہیں تو یہاں پہ بہت سی بیچ ہیں تو یہاں پہ زیادہ تر وہ این کے رومال کیپس جنہوں میں ٹوپی بولتے ہیں لیٹرز ٹھیک ہے ایسی بہت سی چیزیں بیچتے ہیں جو بھی آپ بیچنا چاہیں تو چل پھر کے اس طرح لوگ بیچتے ہیں ان چیزوں کو اچھا کافی دوستوں یہ بات تو سمجھ آگئی ہوگئی کہ کس طرح آپ وہاں پہ جا کے ٹورس ویزا پہ کس طرح آپ چل پھر کے یہاں چیزیں بیچ سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں لیکن کرتے کیسے ہیں لوگ کے یہاں پہ انہوں نے بیگ پہنے ہوتے ہیں کافی بڑے بڑے اس میں انہوں نے اپنی این کے جو بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں وہاں پہ سیل کرنا چاہتے ہیں وہ انہوں نے بیگ میں ڈالا ہوتا ہے تو وہاں پہ دو تین پیس ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ میں چلتے رہتے ہیں بھیڑتے رہتے ہیں بیچتے رہتے ہیں تو جیسے ہی وہاں پہ پولیس دیکھتے ہیں تو وہ اگر فرض کرنے پولیس ویسے کم ہی دوستے رات کو بات ہو رہی تو وہ بولڑا تھا کہ یار باکو میں یا آزربائیجان پورے کنٹری میں پولیس بہت کم آتی ہے بہت کم پولیس آتی ہے جو آپ کو جو ہے وہ ایسے پاکستان میں ہے کہ یار جگہ جگہ پہ آپ کو پولیس کے نظر آ جاتی ہے تو آزربائیجان میں بہت کم پولیس پولیس ہسٹیشن سے باہر آتی ہے کیونکہ وہاں پہ کرائم ریٹس بہت کم ہیں لیکن پھر بھی بائی چانس اگر پولیس سامنے آ بھی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان پیس جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں مطلب اینک اگر بیچ رہے ہیں تو فرض کر لیں فرض کر لیں آپ جو بھی بیچنا ہے میں یہاں پہ فرض کروں مثال لے رہا ہوں کہ میں اینکے بیچ رہا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے کہ بیگ میں ساری اینکے رکھ لینے ہیں دو تین پیس ہاتھ میں پکڑ لینے ہیں تو بعد میں میں نے وہ بیچنا شروع کر دینے ہیں چل پھر کے بیچ میں وہاں پہ بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ بیچ سکتے ہیں ایسے چل پھر کے لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر سامنے آپ نے پولیس کو دیکھ لیا تو وہ فوراں اینک جو ہے وہ پوکٹ میں ڈال لیتے ہیں پولیس جب آتی ہے تو وہ آپ کی چیکنگ نہیں کرتی کہ یار بیگ میں کیا ہے دکھاؤ یہ دکھاؤ وہ صرف فرض کر لیں پولیس آپ کے سامنے آپ ہی جاتی ہے بائی چانس تو آپ سے انہوں نے وہ سمپل آپ سے بولتے ہیں کہ آپ اپنا ویزا دکھائیں تو آپ ٹورس ویزا جب آپ نہ دکھاتے ہیں تو بس وہ دیکھتے ہیں پولیس ویزا دیکھتی ہے آپ کا ٹورس ویزا کسی کو پتا چل جاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے پولیس کو پتا چل جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کم مز کم چار سال کی عمر سزا ہو سکتی ہے جیل میں اور جرمانہ جو پڑے گا وہ الگ تو اگر آپ نہیں پکڑے جاتے تو بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں دوستے رات کو بات ہو رہی تو بول رہا تھا کہ یار بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں مطلب ٹورس ویزا پر جا کے ایسے بہت سے لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں کسی نے اینکے مطلب لوگ کوئی اینکے یہاں سے لے کے جاتا ہے آزربائیجان میں کوئی کیپس لے کے چلا جاتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے بہت سے چیزیں لے کے جاتے ہیں ویا ایران بائی روڈ اور وہاں پہ جا کے ایسے چل پھر سیل کر لیتے ہیں وہاں پہ رینٹ پہ لے لیتے ہیں کوئی کمرہ اس میں اپنا سمان رکھ لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا نکال کے ایسے سیل کرتے رہتے ہیں تو وہ بولنا تھا کہ کام چلتا بھی ہے کیونکہ ٹورسٹ بہتے آتے ہیں یہاں پہ بیچ میں باقی میں جو بیچ ہے وہاں پہ بہت آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ کافی سیل اس کی ہو جاتی ہے ان کی تو یہ طریقہ کار ہے سارا کہ پولیس اگر سامنے آ بھی جائے تو وہ ٹورس ویزا آپ کا دیکھے گی اور آپ کو جو ہے وہ کچھ نہیں نا چیکنگ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے تو یہ سارا طریقہ کار ہے ایسے چل پھر کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں آزربجان میں پھر بھی آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بھائی کو کومنٹ میں بتا سکتے ہیں سب سے بیسٹ اپشن یہ ہے کہ آپ ڈسکرپشن میں جائیں آپ کو فیس بک کا لنک مل جائے گا وہاں پہ ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے لیٹر جو بھی آپ کے مائنڈ میں کوئیسٹن ہے یا جو میں نہیں آپ کو سمجھا سکا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو کومنٹ میں ضرور بتائیں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے لیے صرف یہ ہی تھا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ